السلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز آج کے پروگرام کو ہم نے سرپرائز سپیشل کا نام دیا ہے اس میں آپ ان حیرتناک خبروں سے واقفیت حاصل کرنے والے ہیں جن کے وجود سے انکار کرنا کسی طور ممکن نہیں ان خبروں کو سن کر نہ صرف ہنسی آنے لگتی ہے بلکہ مارے حیرت کے انسان کا موک کھولے کا کھولا رہ جاتا ہے تو آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ تک ختم ہو جائے گی لوٹ سیڈنگ آپ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں سر مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ ان کے آنے سے پہلے بھی ہر دفعہ یہی اگریمنٹ وائے کہ پرومیس ہوا کہ اگلے سال لائٹ آ جائے گی پھر اگلے سال آ جائے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دوہزار اٹھارہ تک آ جائے گی دوہزار اٹھارہ میں میرے خیال ایک اور سٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ اب دوہزار پچیس میں آ جائے گی لگتا یہ ہے کہ دوہزار پچاس تک بھی نہیں آئے گی اچھا وزیراعظم صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ ٹرانس میشن لائن کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے یہ کونسی لائن ہے جو وزیراعظم صاحب نے دیئے کیونکہ ٹرانس میشن لائن تو جو ہے وہ تو سب کے سامنے صحیح ہے وائلس سسٹم ہوگا جو نظر نہیں آ رہا ہے میرے دوست جدید دور کی ڈائنوں سے واقفیت رکھتے ہیں کچھ نہیں تھوڑا سا جنرل نالچ سے کام لیجئے یہ مجھے بتائیے کہ پچھلے دور میں ڈائنوں میں بھی کچھ اخلاقیات پائی جاتی تھیں وہ ساتھ گھر چھوڑو دیتی تھیں لیکن یہ جو موجودہ دور کی ڈائنیں یہ اتنی بتتمیز کیوں ہیں کہ یہ اپنے گھر سے ہی شروعات کرتے ہیں یار یہ تو اب ان سے مل کے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیوں اتنی بتتمیز ہیں اچھا چیف جسٹس افران نے اپنی ہیرنگ کے موقع پر کچھ ریمارکس دی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لڑکانہ میں نوے عرب روپے کیسے لگ سکتے ہیں لڑکانہ اتنا بڑا نہیں ہے لڑکانہ میں اتنے لوگ نہیں ہے لڑکانہ میں اتنے ترقیاتی منصوبیں نہیں ہیں تو یہ نوے عرب روپے وہاں کی زمین کھا گئی یا آسمان نہیں گل گیا کچھ جنرل نالچ دیئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنے پیسے جو ہوں گے نا وہ سب تو کہیں پر بھی لگتے تھوڑے سے انہوں نے اپنے لئے بھی رکھے ہوں گے تھوڑے سے مطلب تھوڑے ہی بولیں گے تھوڑے سے لگائے ہوں گے وہی بولوں گا نا اگر آپ نے اگر آپ کا ہنڈڈ فیصد ہے بچٹ ہے تو آپ اس میں سے کتنا لگاتے ہیں یہ تو آپ ہی اندر کے کھاتے ہوتے ہیں آپ ہی جانتے کتنا لگا ہوگا بھائی میں نہیں کرتا ہے اس کا مجھے کیا پتا اس پر بھی بھروسہ کرتا ہے بندہ وہی بعد میں نہ کچھ نہ کچھ کر کے چلے جاتے ہیں اچھا خون میں ایسی کیا تاثیر کبھی خون پیئے خون کوئی بھی نہیں پیتا نہیں لیکن پھر یہ مجھے باہ بتاؤ کہ پھر یہ ڈائن کو خون کیوں پینے کی عادت ہوتی ہے اور خون میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ اس کے بعد آپ کو بروسٹ مچھلی برگر زنگر کچھ اچھا نہیں لگتا یہ تو وہ ہی کہ کسی کے موں کو خون لگا ہوتا ہے تو اس کو خون جو ہے جب تک وہ نہ پیئے تو اس کو مزا نہیں آتا اب جب تک جس کو پیسے چاہیے ہو جب تک پیسے جیب میں نہیں ڈالے گا تو اس کو کیسے مزایا گا اچھا ایک موصوب جو ہیں وہ گرفتار ہیں کافی عرصے سے بڑا ڈیزل خرچ کیا جا رہا ہے ان کو ادھر سے ادھر لے کے آنے جانے میں حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے ان کے وکیل نے کورٹ میں کہا ہے کہ جی انہیں رینجرز کی وردی سے ڈر لگتا ہے ساڑھے چار سو ارب روپے خزانے کے ڈکار گئے انہیں اس وقت خوف نہیں آیا رینجرز کی وردی سے کیوں ڈر لگ رہے ہیں ہزی آتی ہے یہ باتیں سن کے یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ وکیل صاحب کونے چلے ان کا نام آپ مت بتائیں نہیں لیں کوئی بات نہیں سب کو پتا ہے لیکن اس وکیل موصوب کا نام بتا دے تاکہ مخاطب ہوگا ان کے جواب تو دے سکے ان کو کیوں نہیں ڈر لگتا اچھا اور ایک بات اور بھی رہے ہیں جس کو اللہ کا ڈر نہیں لگ رہا اس کو رینجرز کیوں ڈر لگ رہا ہے انہیں کو ڈر لگے گا نا باقی کس کو لگے گا ان کے علاوہ کسی اور کو ڈر لگ رہا ہے رینجرز سے کائے کا نعرہ لگاتے ہیں کیا دے رہے ہیں عمام کو ملک کو کیا دیا کھا گئے لوٹ کے سکے نہیں ابھی نوی عرب روپے دیئے نا یار لڑکانہ کو لڑکانہ ابھی وہی تو بات ہو رہی تھی کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے ڈائن ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ وہ نالائک لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا دیکھیں یہ وہی پارٹی ہے اسی کے لیے میں خالص آوال بھی ہو رہے ہیں آپ کے جواب بھی ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے ہوئی ہیں یار کچھ عوام کا سوشلو کچھ اس ملک کا سوشلو اچھا وکیل صاحب نے ایک اور بات کہی تھی دیکھا ہے کہ جو ساڑھے چار سو عرب روپے کھا گیا نہیں سر وہ پاگل نہیں ہے یہ وکیل صاحب ہے اصل میں ان کو کیس ملاوا ہے آیان کا یہ وہ بکتالے ہیں اس کو بکتالے ہیں وہاں دیکھتے تو ان کی نفسیات اور ہو جاتی ہے یہاں آتے تو ان کی نفسیات اور ہو جاتی ہے یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اس کے رہنما نے میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کی طرح جررت کا مظاہرہ کریں اس کا کیا مطلب ہے کیا محمد بن قاسم کی طرح تلوار لے کر کے دلی میں اتر جائے ہیں کیا کریں ان کی اتنی بڑی جررت ہے کہ یہ حکومت کر رہے ہیں پاکستان پر عرب و خرب و روپے کمالی ہے اس سے بڑی جررت اتنا تو محمد بن قاسم تھی بھی نہیں کیا تھا اور یہاں جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست دان جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو گئے بیمار ہو گئے جب ان پر کوئی بات آتی بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اخلاقیات کی بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو اس کا علاج بھی تو کرانا ہوتا ہے نوے عرب روپے لڑکانا میں لگا دیئے یہ اخلاقیات ہے کوئی وہ نظر بھی تو آئے نوے عرب روپے لگا وہ ساری فائلیں جا کے دیکھو نظر آئے گا فائلوں میں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر بھی تو کچھ نظر آئے عوام تو وہی بھوکی ننگی اسپطالوں میں دھکے کھا رہے ہیں روڈوں میں دھکے کھا رہے ہیں عوام کو کیا ملا عوام کو ایک اور لائن بھی تو ملی ہے نا ایٹی ایم میں کھڑے ہوتی ہے کبھی سینجی کی لائن میں کھڑے ہوتی ہے نہیں بھائی اصل میں مسائل ہی ملے ہیں اب بتاتے ہیں پتہ نہیں کتنے ڈالر کا جو ہے جو ہماری بچہ پیدا ہوتا ہے کرزدار ہوتا ہے اور ابھی بتار یعنی بہتر عرب روپے کرزدار مطلب یعنی یہ بڑے ہیں بہتر عرب روپے تو یہ کہاں سے یہ آپ حکومتی پریس کانفرنسز نہیں دیکھتے ہیں جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا کرزہ اتار دیا اتنے ممالک کو کرزے دینے کی پوزیشن میں آگا ہے پاکستان کی معیشہ جو ہے فلائٹ پہ میں تمہیں بتاؤں جو اندر کی فرسٹریشن ہے نا یہ نکالنے کے لیے آپ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے مگر لوگوں کو نظر تو آئے گا یار کوئی مطلب لوگ بولتے ہیں لوگوں کو نظر ہی تو نہیں آرہا یہ وہ تو چالیس چور ہوتے تھے یہاں تو چالیس لاک چور ہیں اللہ ہی محفوظ رکھے اللہ پاکستان کو بچائے اور اس قوم پہ اللہ رحم کرے بس یہی کہہ سکتے ہیں میرے بھائی وزیراعظم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ تاریخ کا حصہ بن جائے گی کیا لگتا ہے لوڈ شیڈنگ تاریخ کا حصہ بن جائے گی یا میں اور تم لگتا ہے کہ ہم ہی تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں کیونکہ اگر یہ پروسس اگر کرنا ہوتا وزیراعظم صاحب کو تو وہ پانچ سال تین سال چار سال پہلے ہی کر چکے ہوتے کیونکہ ان کا وعدہ تھا کہ الیکشن کے فوراں بعد وہ بجلی کا مسئلہ حل کریں گے لیکن اب تک اگر دیکھتے ہیں تو کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ تاریخ میں ڈوبے ہوئے تو اب تک یہ پروسس سالو نہیں ہو پایا الیکشن جیتنے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا اس گورنمنٹ نے وہ آ کر کے گردشی قربے آئی پی پیز کے جو عربوں روپے تھے وہ اتارے تھے ایک کام تو انہوں نے کیا اب اس سے لائٹ نہیں آئی تو ان کا خطورت نہیں ہے یہ تو میری اور تمہاری خطائیں ہیں دیکھیں کہ اگر ہر بندہ اس وقت اتنا علجا ہوا ہے اپنے آپسی مسئلوں میں کہ کوئی بندہ روڈ کے اوپر پروٹیس کرنے کے لئے نہیں نکلتا اگر یہ امریکہ ہوتا نیو یورک ہوتا لنڈن ہوتا تو پھر لوگ روڈ کے اوپر پروٹیس کرنے کے لئے نکلتے ہیں لیکن اب یہاں پہ اگر کوئی ایک بندہ پروٹیس کرنے کے لئے نکلتا ہے تو پھر اس کا گھر پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ لوگ جو نکلتے ہیں وہ لوگ well educated ہیں وہ بہت زیادہ well stable ہیں لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ جو لوگ پروٹیس کرنے کے لئے نکلتے ہیں وہ خود بھی خریدے ہوئے ہوتے اچھا یہ بتاؤ میرے دوست کہ پانی اور بجلی کی وزارت جو خود ایک اتنی زبردست قسم کی وزارت ہے جو چلی نہیں پاتی کسی سے ایک ایسے بندے کو وزارت دیوئی ہے جو already defense minister بھی ہے انتنا انتہائی اہام اس کے پاس منصب already موجود ہے ایک اکیلہ آدمی اور بچارہ دو دو وزارتیں اس کے گلے پڑی نہیں ہیں وہ کوئی کام توجہ سے کر پائے گا ایک منسٹری چل پائے گی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں وزارتیں جو وہ سمال کے بیٹھے ہیں تو ان کے لئے ان کو proper planning کرنی چاہیے ورنہ ان کو یہ وزارتیں چھوڑ کے کسی اور بندے کو دینی چاہیے میں نے سنا تھا کچھ سال پہلے کچھ ایسا delegation آیا تھا بار سے جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ پانی کو پر research کی تھی یہاں پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ this water is not suitable for the animals سو وہ پانی ابھی ہم لوگ پی رہے ہیں تو اگر وہ پانی ہم لوگ regular basis پہ پیتے تو ہم لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو پانی اسی لئے تو پانی نہیں دیتے اسی لئے تو پانی نہیں دیتے تو یہ ہے کہ اب ایک گریب گریب بند ہے وہ تو filtration پلانٹ نہیں لگا سکتا اپنے گھر پہ وہ تو پانی جو ہے نا یہ سب کر کے نہیں پی سکتا اچھا انکل آپ کو پتا ہے اخبارات میں خبر آئیے کہ پیپلز پارٹی نے لڑکانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے نوے عرب روپے خرچ کی نہیں مجھے علم نہیں چیف جسٹس آف سندھ کو بھی نہیں پتا تھا انہیں درخواست گزار نے بتایا جس نے یہ پیٹیشن لگائی تھی نا کہ اتنے پیسے تو کراچی میں نہیں لگے یہ نوے عرب روپے لڑکانہ میں کیسے لگ سکتا ہے اخبار کا مطالعہ تو میں اخبار کا مطالعہ تو کرتا ہوں ڈیلی لیکن اس میں یہ خبر نہیں آئی ہے اس لیے میری نظر سے نہیں گزری ہے چیف جسٹس آف سندھ نے اس پیٹیشن کی سماعت کے موقعے پہ جو ابزرویشن دیئے وہ تاریخی ہے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ڈائن بھی سات گھر چھوڑ دیتی ہے آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ ڈائنیں ہیں یہ سات گھر کیوں نہیں چھوڑتی ہیں یہ اپنے گھر سے شروعات کیوں کرتی ہیں بھائی میرے ہر آدمی اس وقت اپنا اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ہے پاکستان کا یا ملک کا بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جن کو یہ خیال ہوگا کہ ملک کے لیے دعا کریں یا ملک کے لیے سوچیں ہر آدمی اپنے اپنے میں سوچ رہے دعا تو ملک کے لیے سارے سیاستدان کر رہے ہیں دعا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں دعا کرنے کے لیے ہیں تو میں اور آپ اپنے مرض کی علاج کے لیے کس سے رجوع کریں میرے خیال میں اس وقت تو جنرل صاحب ہیں نہیں لیکن جنرل صاحب کا کام وہ نہیں ہے نا جو ہم ان سے کروا رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا سیاستدانوں میں کوئی نظر نہیں آتا اچھا یہ مجھے بتائیے اگر لڑکانہ میں یہ بات صحیح ہوتی کہ نوے عرب روپے خرچ کر دیئے گئے ہوتے تو آپ کی خیال میں لڑکانہ میں تو ہر گھر میں جہاز ہوتا ہر گھر سے تیل نکل آیا ہوتا اتنے پیسے اگر لگائے گئے ہوتے کون ہے جو پیٹ ہے نا یہ کبھی نہیں بڑے گا کم از کم یہ ستر پی ستر مستحقین میں تو بٹے ہوں گے میرے بھائی ہمارے ایک مذہبی سیاسی رینومہ ہیں جنہوں نے ایک مضاہیہ بیان دیا تھا وہ اس بیان میں کہتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف محمد بن قاسم کی طرح جررت کا مظاہرہ کریں اس بیان سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیا وزیراعظم نواز شریف محمد بن قاسم کی طرح تلوار لے کے دلی لال کلے نکل جائیں قتال کریں اور لال کلے پہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا دیں دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو میں بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا پہلے وہ اپنی ریایہ کو دیکھ لیں کیونکہ یہاں پہ عوام تنگ ہے نہ بجلی ہے نہ لائٹ ہے اور پانی کے آپ کو سب بتائیں یہاں پہ تو گیس تک ہمارے ملک میں ہی گیس نکل رہی ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور جہاں تک محمد بن قاسم کا سوال ہے اس کی ریایہ اس سے خوش تھی اور ہمارے نواز شریف صاحب ان کی تو ریایہ ان کو گھریاں بگری ہوتی ہیں کچھ ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے گورنمنٹ چلا رہے ہو آپ یہ دیکھو غریب آدمی کیا سے جی رہا ہے لیکن نواز شریف صاحب آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بالکل اولٹ نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں نے سنے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں پچھلے ہی افتہ اخبار میں آیا تھا کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی آپ کہنے کے ریایہ ان سے خوش نہیں یہ تو سر یہ تو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیسے سسٹم چلا رہے ہیں کیونکہ جس سے عوام خوش نہیں ہوتی ہے کبھی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے کبھی گھوم پھر کے یہ لوگ آ جاتے ہیں تو عوام اگر کسی سے خوش نہیں ہیں تو ووٹ کیسے مل جاتے ہیں ان کو پرشنے ووٹ ڈال سر ووٹ کے بارے میں تو میں یہی بولوں گا کہ ان کے جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے آپ بھی پاکستان میں سمجھ گیا آپ کے جاتے ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ووٹ ان کو کیسے ملتے ہیں پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے کی اب بیگیاں بیان کروں اس میں میرے بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہے زیادہ نہیں صرف ساڑھے چار سو اور ارب روپے کی کرپشن میں گرفتار ہوئے ہیں حازمہ ان کا تم سے اور مجھ سے زیادہ توانہ ہے ان کے وکیل کو یہ غلط وہمی ہے کہ وہ نفسیاتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی پاگل تم نے دیکھا ہے جو ایک سو دو سو نہیں پورے ساڑھے چار سو ارب روپے ڈکار گیا اور سانس بھی نہیں لی نہیں ایسا پاگل میں نے نہیں دیکھا دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں یوٹیوب پر نام ان کا لکھ کے دوں گا یوٹیوب پر ڈالنا ان کا نام دیکھنا اور پھر بتانا مجھے کیسے لگے بلکل دیکھیں گے وہ کون پاگل ہیں جو ساڑھے چار سو ارب ٹکار گئے اور پاگل بھی ہیں اچھا مجھے ایک باہ بتاؤ ساڑھے چار سو ارب تمہیں لگتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں تمہیں ایک ساتھ کبھی دیکھ پاؤگے نہیں کبھی دیکھو کتنا ٹیلنٹیڈ آدمی تھا ساڑھے چار سو ارب روپے لے گیا اچھا مجھے ایک باہ بتاؤ ان کے وکیل کو ایک اور بات لگتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رینجرز کی وردی سے خوف آتا ہے تو انہیں رینجرز سے دور رکھا جائے اللہ کا خوف نہیں کیا ساڑھے چار سو ارب روپے مار دیئے تو رینجرز سے کیوں ڈر رہے ہیں اچھا ساڑھے چار سو ارب کھا گئے اس کا جواب بھی تو دینے ہیں رینجرز کو اس لئے ان کو ڈر لگتا ہے رینجرز سے اچھا روزی آشر والی بات بات کیے نہیں وہ پہلے ہے ابھی ان کو در ہی نہیں ہے ساڑھے چار سو ارب وہ یہاں کھا گے بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو اوپر جانا ہے ان کو پتہ ہو تو اوپر جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے یہ اچھا پیشی پہ تو خوب شیف میں بنا کر گے خوب کٹ شیٹ میں ہوتے ہیں ہاں تو وہ اصل میں ان کو ساری فیسیلیٹیز ہیں وہاں پہ ان کی باقات ہے فیزیو تھروپی بھی ہو رہی ہے تم کبھی مالیش بھی کرا پاتے ہو نائی ایسی جمعنی ہوتے ہیں کہ مالیش کی پیشنگی ہوتے کہاں سے کرا اچھا انکل یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو گووننس ہو رہی ہے موجودت اس سے اب مطمئن ہے پاکستان میں یہ مطلب یعنی کہ فاننشیل کرسیس کے وجہ سے فاننشیل یہ وجہ سے حراس بھی ٹوٹا ہوا ہے چاہے دکان والا ہو چاہے ہم ہو یا آپ ہو اثر مستہ جو ہے وہ فاننشیل ہے فاننشیل جب لوگا ہو گا نہیں تو لوگ دکان کھو گے بیٹھیں گے اور ہری سکتے نہیں ہمت نہیں ان کی سمجھے نا اس لئے کاروبار جو ہے اس لئے بڑا لوگ چلنا ہے مطلب ہے جب آد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں لوگ بہت ڈسٹراب ہیں نواز شریف صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں نواز شریف کو یہ پیغام دے گوں گا کہ یہ ان کو جب منجمنٹ ہے وہ کراپ وہ ہمارے قرارچے پر توجہ دیں ہم بھی ان کے وہیں عوام ہیں مجھے الگ نہیں ہمیں ایک ہاتھ کار کے پھیکا نہ جائے اس طریقے سے نہ کیا جائے ہمیں ان کے ہاتھ ہیں اور ہر پرائیم میریسٹر آف پاکستان ہیں اب جرنل راہی شریف صاحب جو ایک بہت جرنل ہے وہ اکیلے پورے آپڑیٹ کر رہا ہے تو پرائیم میریسٹر ہوگا ان کا نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں خبر ان کو ہمارے انڈلیجنس کام کر رہی ہے آئیس 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 کام کر رہی ہے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اس حوالے سے ہمیں آپ کی آرہا کا انتظار رہے گا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجئے فیمان اللہ